اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے یہ چپٹر نمبر ون کا جو سیکشن ہے ون پوائنٹ ٹو اس سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں اچھا نیکسٹ جو آپ کا سیکشن ہے وہ کہتا ہے جی ٹائپس آف میٹرسز ٹائپس آف میٹرسز یعنی کتنی ٹائپ کی میٹرسز ہوتی ہیں ٹائپس آف میٹرسز میں تو بہت ساری میٹرسز ہوتی ہیں لیکن چیزیں چیزیں جو چیزیں ہیں جو آپ کے کورس میں ہیں شامل وہ ان لوگ سٹری کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے رو میٹرکس رو میٹرکس اس میں کیا ہوتا ہے ہیونگ ہیونگ ون رو ہیونگ ون رو اور مینی کولنس ہیونگ ون رو اینڈ مینی کولنس تو اس میں اس کا جو جنرل آرڈر بنتا ہے جنرل آرڈر آف رو میٹرکس جنرل آرڈر آف رو میٹرکس اس دیکھیں رو ایک ہے اور کالن بہت زیادہ ہم کالن کو مشاین سے ڈی نوٹ کرتے ہیں تو ون بائی این اس کا کیا بن جاتا ہے آرڈر بن جاتا ہے فار اگزیمپل مثال کے طور پر آپ کے پاس اے میٹرکس لیٹسے اے بی بی میٹرکس آپ کے پاس آ جاتی ہے وان ٹو تھری ایکسیکٹرا جو ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہیں یہ آپ کے پاس رو میٹرکس ہے اور اس کے ساتھ آگے ہم نوب کرتے ہیں تو آپ کے پاس کولم میٹرکس آ جاتی ہے ٹھیک ہے کولم میٹرکس آپ کی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کولم میٹرکس کو دیکھتے ہیں اچھا کولم میٹرکس جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں ہگنگ ہگنگ وان کولم ہگنگ وان کولم ہگنگ وان کولم مینی روز مینی روز تو اس کا جنرل آڈر جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس یہ بنتا ہے اس میں آپ لوگوں کے پاس دیکھیں روز بہت ساری ہوتی ہیں تو روز کو ہم اے م سے دینوڈ کرتے ہیں کولم اس میں 1 ہوتا ہے تو M by 1 اس کا کیا بن جاتا ہے جنرل آرڈر بن جاتا ہے اور فار اگزیمپل مثال کے طور پر آپ کے پاس کیا ہوگا A is equal to A B اور C اور B matrix آپ کوئی لے لیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے 1 2 کوئی C matrix لے لیں آپ کے پاس آ جائے گا minus 1 minus 2 3 یہ کوئی matrix آگئی تو یہ آپ کے پاس کون سی matrix آگئی column matrix اچھا اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے rectangular matrix rectangular matrix rectangular matrix number of rows اور column equal نہیں ہوتے matrix یا type of matrix type of matrix having having unequal اس کو underline کر لیں unequal number of number of rows and columns اس کا جو جنرل آرڈر بنتا ہے وہاں پاس M by N بنتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں بتا کہ کتنی روز ہیں کتنے column ہیں جو اس کا جنرل آرڈر بنتا ہے وہ M by N بنتا ہے اور اس میں condition کیا ہوتی ہے condition M is equal to M is not equal to N کی condition ہوتی ہے یعنی M اور N آپ اس میں برابر نہیں ہوتے تو اس کا for example مثال کے طور پر آپ کے پاس A matrix آپ لے لیں A B C D E F یہ ایک matrix لے لیں کوئی B matrix آپ لے لیں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے دیکھیں اس میں 2 rows ہیں اور column کتنے 1 2 3 2 by 3 order کیا ہے اچھا اس کا order کیا بنتا ہے 1 2 3 3 rows ہیں اور 2 column ہے تو 3 by 2 بنتا ہے دیکھیں number of rows اور column equal نہیں تو اس matrix کو generally ہم کہتے ہیں rectangular matrix اب next پہ آجائیں ٹھیک ہے next پہ آپ کے پاس آجاتی ہے square matrix ٹھیک ہے square matrix جو ہوتی ہے یہ آپ کے پاس اس طرح ہوتی ہے کہ square matrix square matrix میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے having equal number of rows and columns general order اس کا کیا ہوتا ہے general order اس کا general order جو ہے وہ m by n ہوتا ہے لیکن condition کیا ہے condition یہ m equals to n m equals to m equals to n یہ general order m equals to n ٹھیک ہے اچھا for example مثال کے طور پر a is equal to a b c d دیکھیں 2 cross 2 کی ہے 2 by 2 کے b matrix آپ لے لیں b matrix آپ لے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 cross 3 کی ٹھیک ہے اس کو square matrix کہتے ہیں ire i 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 مائٹریکس بھی کہتے ہیں نل مائٹریکس بھی کہتے ہیں اور اس کو زیرو مائٹریکس بھی کہتے ہیں نل مائٹریکس بھی کہتے ہیں اور زیرو مائٹریکس بھی کہتے ہیں تو نل مائٹریکس میں یہ ہوتا ہے کہ having all elements کیا ہوتے ہیں زیرو ہوتے ہیں a matrix a type of matrix a type of matrix a type of matrix in which in which all the elements all the elements are zeros whether weather weather rectangular rectangular weather rectangular and square matrix rectangular rectangular square this is denoted this is denoted capital O it is denoted by it is denoted it is denoted by capital O alphabet O denoted it is denoted by capital O alphabet O 0 i 2 i i i i i i i i Eagle as o i i i i اور یہ یاد رکھیں کہ یہ additive identity ہوتی ہے it is also known as it is also known as additive identity additive identity in matrices ٹھیک ہے جب دو matrices ایک دوسرے کا additive inverse ہوں گے تو ان کی addition سے آپ کے پاس zero matrix یا null matrix آئے گا zero matrix اور null matrix اس وجہ سے important ہیں کہ جب آپ ایسے دو matrices کا آپ addition کریں جو آپ کے پاس کیا ہوں additive inverse ہوں ایک دوسرے کا تو ان کی addition سے لازمی بات ہے کہ تمام entries آپ کے پاس zero آئیں گی تو وہ جس order کی دونوں ہوں گی for example ایک بھی 2x2 کی ہے دوسری بھی 2x2 کی ہے تو اس کا جو result بنے گا یہ بنے گا additive identity بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم لوگ move کر جاتے ہیں diagonal matrix پہ ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے diagonal matrix definition اس وجہ سے کروا رہوں کہ ایم سی کیوز میں اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے اس ترتیب کی کوئی جیز تو آپ کو پرنی آنی چاہیے ایک ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ کہاں سے آئیے تو direct exercise پہ ہم لوگ move کر سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ demonstration کے ساتھ آپ کو کافی چیزیں clear ہو جاتی ہیں آدھی exercise آپ لوگ clear کر جاتے ہیں باقی remaining جو ہے وہ practice ہوتی ہے وہ بیٹھ کے ہم لوگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ decant کرتی ہے demonstration پہ تو جب تک کسی چیز کو demonstrate نہیں کیا جاتا define نہیں کیا جاتا تو اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کریں گے تو اس لئے آپ لوگ definitions کروا رہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو fill full کر سکیں اچھا diagonal matrix کیا ہوتی ہے diagonal matrix ٹھیک ہے diagonal matrix ہوتی ہے square matrix square square matrix square matrix in which square matrix in which all the elements are zeros except main diagonal elements main diagonal elements یہ بھی بتاتا ہوں main diagonal کیا ہوتا ہے main diagonal elements for example مثال کے طور یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے one zero zero two diagonal matrix بھی آپ کے پاس for example آ جاتا ہے a zero 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 b zero 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 c ٹھیک ہے یہ بھی diagonal matrix ہے اچھا اس میں اب یہ جو یہ جو ہیں یہ والی entries یہ والی جو entries ہیں ان کو کہتے ہیں main diagonal entries main diagonal entries بھی کہتے ہیں elements بھی کہتے ہیں members بھی کہتے ہیں یہ main diagonal ہوتا ہے اچھا یہ والا جو ہوتا ہے یہ main diagonal ہوتا ہے اور یہ والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں off diagonal off diagonal entries اچھا اس میں off diagonal کیا بنے گا اس میں off diagonal یہ بنے گا اس وجہ سے وہ mark out نہیں کر رہا کہ آپ کو confuse اس میں بھی main diagonal off diagonal ہوتا ہے یہ main diagonal ہے off diagonal ہے main diagonal ہے اور یہ off diagonal ہے ٹھیک ہے example میں آپ بتایا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم scalar matrix پہ جاتے ہوں ٹھیک ہے scalar matrix scalar matrix جی scalar matrix scalar matrix یہ ہوتی ہے a diagonal matrix in which a diagonal matrix یہ diagonal matrix ہوتی ہے in which all all the diagonal elements are equal دیکھیں unequal ہوں گے تو وہ diagonal matrix ہوگی unequal ہوں گے تو diagonal matrix ہوگی اور اگر equal ہوگی تو scalar matrix ہوگی for example مثال کے طور پر a is equal to minus one zero zero minus one ٹھیک ہے اس کو آپ diagonal بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اس کی اوپر definition پون سے fit آ رہی ہے diagonal تو ہے لیکن دیکھیں اگر minus one minus equal تو یہ diagonal نہیں بلکہ scalar matrix بن جائے b آپ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس بنتا ہے k zero 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 k zero 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 k k کوئی بھی real number ہے تو k کو جو بھی value دیں گے matrix نہیں ہوگی کیونکہ k value 3 رکھتے ہیں تو یہ three zero 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 three zero 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 three سارے کیا آجیں گے three three آجیں گے تو یہ آپ کے پاس کون سی matrix بن جائے گی scalar matrix بن جائے اس کے بعد آپ لوگ آجائیں جی identity matrix کے ہوتی ہے تو identity matrix جو ہوتی ہے یہ scalar matrix ہوتی ہے جس میں سارے diagonal elements کیا ہوتی ہیں one ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں identity matrix جو ہوتی ہے آپ کے پاس identity matrix identity matrix آپ کے پاس کیا ہوتی ہے scalar matrix آگی identity matrix اچھا جی scalar matrix scalar matrix a scalar matrix in which in which all the diagonal elements all the diagonal elements are ones ٹھیک ہے for example ٹھیک ہے اچھ it is denoted by it is جیس تنا وہ zero matrix یا null matrix کو وہ دنوٹ کرتے ہیں it is denoted by capital i یہ i کے ساتھ دنوٹ کرتے ہیں capital i تو i کی نیزی بعض وقت ہم اس کا order لکھتے ہیں i2 لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 x2 2 2 x2 2 x2 بنتی 1 001 ٹھیک ہے identity matrix جو ہوتی ہے اس کے main diagonal جو بھی element ہو گا وہ 1 ہو گا ٹھیک ہے تو i3 ہم لکھ لیتے ہیں i3 آپ کے پاس بنتی ہے 100 001 001 یہ i3 ہے یا آپ اسے کہہ سکھنے identity matrix of order 3 اور یہ آپ کے پاس it is also known as it is also known as multiplicative identity multiplicative identity identity اس کے لیے ایک mcq یاد رکھیں a کے ساتھ آپ i کو product کریں یا i کے ساتھ a کو product کریں you will get the same result this implies that i is identity i کے ساتھ a co i کے ساتھ product کر لیں یا i کو a کے ساتھ product کر لیں اس میں کسی قسم کی کوئی چین نہیں آئیگی وہ آپ کے پاس again a بنے گا یہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس آج جاتا ہے ایک mcq ھیک ہے i is the multiplicative identity now transpose of matrix کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں transpose of matrix change of position ہوتی ہے rose کو اٹھاتے ہیں column کر دیتے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ column کو اٹھا کے rose کر دیں دونوں کی سیمی نقیز بنتی ہے different ہوتی trans کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے پاس change کر دیں change کر دیں ٹھیک ہے pose کا مطلب کیا ہے pose کا مطلب pose position an operation in matrices یہ operation ہے matrices کا جو کیا کرتا ہے matrix کی rose کو column میں change کر جاتا it is an operation of matrices جیسے addition subtraction نہیں ہوتی یہ operation ہے یہ matrices میں use ہوتا ہے روز اور column کس میں ہوتی ہیں matrices میں ہوتی ہیں it is an operation of matrices in which we change rows to columns اور وائس ورس روز کو column میں change کریں ہے column کو rows میں ایک ہی بات ہے it is denoted by it is denoted by small t تو جب ہم اس کو کیسی matrix پہ apply کریں گے تو اس کے superscript میں لکھیں گے یہ superscript up right اس میں لکھیں گے superscript اس کو لکھیں گے اس کا مطلب ہی ہو جائے گا کہ یہ matrix ہے اس کا transpose ہم نے لیا ہو ہے for example آپ پاس مثال کے طور پر ایک matrix ہے for example if we have matrix A A B C D then find then find A transpose اس کو پڑھیں گے A transpose تو آپ given یہ ہے کہ A matrix is equals to A B C D applying transpose transpose apply to A B C D دونوں طرف پہ transpose apply کر لیں this implies that either transpose رہے گا اب یہ T کرتا کیا یہ T یہ کرتا ہے کہ جو row ہے اس کو column wise لکھ لیں A B یہ جو دوسری row ہے اس کو بھی column wise لکھ لیں تو آپ کے پاس row 1 جو ہے C 1 بن جاتا row 2 جو ہے C 2 بن جاتا ہے this is your transpose of matrix اچھا اب transpose of matrix کے وحاف کے آپ کے پاس دو طرح کی matrix آتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم study کر لیتے then next lecture میں ہم کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی اگلی ایکسرسائز کو cover کیا جائے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس symmetric matrix جو ہے first آپ کے پاس آتی ہے symmetric matrix symmetric matrix symmetric matrix جو ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ہوتی ہے کہ square matrix سے to be symmetric matrix if transpose of a is not by is ch نہیں ہم دیکھیں symmetric matrix جو ہوتی ہے a matrix type of matrix type of matrix یہ بھی ایک matrix کی type ہوتی ہے which remains which remains sorry which which remains which remains invariant کیا مطلب invariant which remains invariant after taking transpose means that means کہ آپ اس کا transpose بھی لے لیں تو آپ کے پاس result وہ ہی آئے matrix change ھو invariant کا مطلب نہ تبدیل ہو after taking transpose transpose دین لینے کے بعد آپ کے پاس چینج نہیں ہوتی وہ آپ کے پاس کیا جاتی ہے اس matrix آج جاتی تھی اس کی condition کیا ہے condition یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک matrix جو بھی given ہے اس کا transpose لینا ہے اور اگر آپ کے پاس A matrix آجاتی ہے تو transpose اگر اپنی matrix کے equal آجاتا ہے تو یہ آپ کے پاس matrix ہو جاتی ہے اب آگے ہمارے پاس اس کی ہے ایک ساتھ میں ہمارے پاس آگے اس کا exercise میں اس کے questions بھی سے related ہیں پھر وہیں ہم لوگ اس کی next discussion ہے وہیں ہم carried out کر لیں گے ٹھیک ہے next lecture میں پھر ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے اس کے پاس skew symmetric matrix skew symmetric دیکھیں ادھر symmetric matrix skew ہے تو جس آپ نے اس کے پیچھے minus ڈال دینا ہے تو skew symmetric بن جائے گی تو یہ tricks بتا رہا ہوں short form میں لیکن یہ ہے کہ اپ نے یاد کرنی یہ تب ہی جا کہ آپ کو سمجھ جائے گی a type of matrix a type of matrix which remains negative of itself negative of itself after taking after taking truss flows